جمع کشمیر جب آج یہ حادثہ ہوا ہماری سردار لڑکی کا جسے سگریگیٹ کر کے سکول سے نکال کے مارا گیا یہ ایک بڑی دکھ والی بات ہے جسے ہر فرق کے ہر طبقہ سے تلق رکھنے والے لوگوں نے کنڈم کیا ہے سکھ تو بہت اس سے ناراض ہیں اور بہت دکھی بھی ہیں کہ بھئی ایک عورت کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا اور وہ بھی یہ کی سگریگیٹ جب کیا گیا تو یہ ایسا ایکسپیکٹ ہمیں نہیں تھا پر ہم اس میں اس سارے ماحول کو جو بگاڑنے کی کوشش کی گئی اس ساری سیچویشن سے ہم لوگ کبھی اس چیز کو یہاں بگڑنے نہیں دیں گے ہم نے پہلے بھی بیس پچیس سال جب یہاں کافی ٹرمائل رہا ہے ہم نے اس وقت بھی کشمیر میں یہاں پر حالات کو برابر بنائے رکھا ہے آپ کو معلوم ہے جب آل پارٹی سے کوارنیشن بنی تو یہ تمام سکھوں کی پارٹیاں جو تھیں سب مل کے یہ بنایا اور انہیں مجھ پر یہ ذمہ وری لگائی کہ آپ میجارٹی کمیونٹی کے ساتھ تالمیل کریے جب بھی کبھی کوئی کنفیوجن آئے تو ہم پچھلے کافی دیر سے کبھی ایسی بات یہاں نہیں ہونے نہیں اور نہ آج بھی ہم اس کو ہونے دیں گے اور نہ آگے بھی یہاں کا بھائی چارہ جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا اور ہم اس پر پوری محنت کریں گے تاکہ یہاں کی اسٹیٹ میں کسی قسم کی ایسی کوئی بات نہ بنے پر ہم سارے مل جل کے یہاں کی میجارٹی یہاں کی مینارٹی مل کے ہم اس سارے ماحول کو برابر بنائے رکھیں گے یہاں کا بھائی چارہ تو گاندی نے اس پر مہر لگائی ہے کہ انہوں نے اپنے فورٹی سیون میں جب پورا ہندوستان جل رہا تھا تب بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے کرن دکھتی ہے اس کشمیر میں ہمارے اس بہن کا جب اس کو مارا گیا تو اس کے گھر میں مجھے لگتا جتنے مسلم لوگ تھے جتنے سکھ تھے جتنے اتنے ہی مسلم تھے اس کے کرمیشن پر بھی وہی حال تھا جتنے سکھ تھے اتنے ہی مسلم تھے تو یہاں کے ہر آدمی کو دکھ ہوتا ہے کسی بھی کلنگ پر ہمیں تو یہ بڑا دکھ ہوا میرے پروس میں تھوڑے کوئی ڈیڑھ سو فٹ کی دوری پر یہ بندرو کو مارا گیا پر اس پر بھی سب لوگوں کو دکھ ہوا ہے تو یہاں پر کشمیر میں کبھی بھی کھون بہنے کو لوگ بڑا سیریس لی لیتے ہیں اور اس پر کنڈم میشن ہوتی ہے چاہے کیسی بھی کلنگ ہو